بولی وڈ کے معروف ہردل عزیز عدکار پنکشتری پارٹی نے دوزار بارہ میں ریلیس ہونے والی فلم گینگز آف واسپور سے مطالق دلچسپ انکشاف کیا ہے یاد رہے کہ کرائم ڈراما سیریز گینگز آف واسپور سینیما پر بلوک باسٹر ثابت ہوئی تھی معروف ہدایتکار اور نوراک کشپ کی ہدایتکاری میں بننے والی اس فلم میں منوج باج پائی پنکشتری پارٹی نواز الدین صدیقی زشان قادری، ہیما قریشی، رچہ چڈہ، راج کمار، ہیرانی اور جدیب علاوت نے مرکزی کردار ادا کیا تھا حال ہی میں ہندی سینیما کے تجربہ کار اداکار پنکشتری پارٹی نے فلم میں اداکاری اور سیٹ سے اپنی پرانی یادوں کو تازہ کیا ہے نیوز ایٹین کے ساتھ حالیہ انٹرویو میں اداکار پنکشتری پارٹی کا کہنا تھا کہ فلم گینگز آف واسپور کے جیسا محول اب کہیں نہیں ملتا اداکار پنکشتری پارٹی نے کہا کہ میں نے اس فلم کی شوٹنگ سے بہت یادیں اکٹھا کر رکھی ہیں اس فلم کے شوٹنگ یو پی میں سردیوں کے دوران ہوئی تھی انہوں نے انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ اس فلم میں کام کرنے والے تمام اداکاروں کو تھیٹر کا بھی تجربہ تھا پنکشتری پارٹی نے کہا کہ آج کے دور میں کسی بھی فلم کے سائٹ پر ایسے محول کا تصور نہیں کیا جا سکتا جو میں نے اس فلم کی شوٹنگ کے دوران دیکھا ان کا کہنا تھا کہ فلم کی شوٹنگ کے دوران میرے اور زیادہ تر اداکاروں کے پاس وینٹی وین موجود نہیں تھی فلم کی کاسٹ اور عملہ باہر کرسیوں پر ہی بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتا تھا اس طرح ہمارے آپسی رشتے مضبوط ہوئے اور شوٹنگ میں بھی کافی آسانی پیدا ہوئی